اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین نٹک جیل میں کیا ہوا عمران خان صاحب کی جو زمانت کا معاملہ تھا وہ کہاں پہ پہنچا اور خاص طور پہ جو جج صاحب تھے وہ ملزم کے سامنے آج پیش ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ خود ایک جج صاحب ایک ملزم کے سامنے پیش ہوئے اس سے پہلے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں لیکن آج عدالت ایک ملزم کے سامنے پیش ہوئی ہے اور یہ ریکارڈ ج آپ کی صورت میں قائم ہوئے آج صبح صبح یہ خبر آئی کے جج جو عبو الحسنات محمد ذلکرنین صاحب ہیں وہ اٹک جیل پہنچ گئے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جو بھکلا تھے وہ بھی اٹک جیل پہنچنا شروع ہوئے کچھ بھکلا سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کیس میں آپ عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنا عرصہ مزید اندر رہ سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے اچھا سور شروع میں جب یہ اٹک جیل پہنچ شروع ہوئے بھکلا خالد یوسف چودری صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے جو بھکلا تھے وہ رات سے کانٹیکٹ میں تھے جیل حکام کے ساتھ لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری اچھا اس میں ایک وکیل جو تھے وہ اندر جانے میں کامیاب ہو پائے اور اس پہ نعیم حیدر پنجوتہ جو تھے انہوں نے بھی وہاں بات چیت کی انہوں نے کہا کہ ہم اٹک جیل پہنچ گئے اور ہم عدالت کی بلکل باہر کھنے اب ظاہر ہے ایک طرف ایک طرف وہ جیل ہے اور دوسری طرف وہ عدالت بھی بن گئی ہے اور وہ کرنے لگے کہ ہمیں ہم بھی رابطے میں رہے رات بھر ہمیں یہ کہا گیا تھے کہ آپ کو اجازت ملے گی اندر جانے کی لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے نام دینے کے باوجود ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا یہ کیسا نظام چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وکلا جو تھے وہ بڑی تعداد میں وہاں باہر تھے لوگ بڑی تعداد میں وہاں باہر تھے اور کل بھی ویسے یہ ہوا کہ جب یہ خبر آئی تو وکلا کے علاوہ جو وہاں کے عام عوام ہیں سیول لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں مٹھائیاں اور پھول لے کر پہنچ گئے اب پھول تو وہاں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے لوگوں نے لوگ لے کے گئے ہوئے تھے لیکن وہ ان کو بھی عرس کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ نو لوگوں کو کل وہاں سے اٹھایا گیا لیکن آج عمران خان کی جو وکلا تھے وہ نہیں جا پائے عمران خان کے ساتھ اندر لیکن اس میں صرف ایک جو وکیل تھے وہ بریشت سلمان صفدر جو تھے وہ اند اچھا سلمان صفدر صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خلاف اوفیشل سیکریٹیکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں یہ سٹیج زمانت کی بنتی ہے اس لیے آئی زمانت کی درخواست دائر کریں گے اور اس پہ انہوں نے درخواست خیر دائر بھی کی انہوں نے کہا کہ اس پہ ٹرائل شروع نہیں ہوا اور ثبوت ٹرائل کے دوران دیے جاتے ہیں اور یہ تمام جو مقدمات ہیں یہ سیاسی ہیں اور اس دوران کیا ہوا کہ ان کو اجازت مل گئی اس کے بعد یہ کیس چلا عدالت میں اندر اور عمران خان صاحب کہ جو مخالف وکیل تھے کوئی نکوی صاحب تھے وہ پیش ہوئے اور جج صاحب بھی پیش ہوئے وہاں پہ اور عدالت لگی اور خان صاحب جو ہے وہ ان کا جو ریمان تھا وہ تیرہ ستمبر تک ان کو جوڈیشل کر دیا گیا اچھا یہ تیرہ ستمبر تک اس لیے کیا گیا کہ جوڈیشل جو ریمان ہوتا ہے یہ عموماً چودہ دن دن کو ہوتا ہے تو یہ اس تناظر میں یہ جو ہے وہ یہ آپ کی سمجھنے کے لیے یہ کہ یہ چودہ دن دن کے لیے ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ل لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہوئی کہ اس میں خان صاحب کی جو زمانت کا معاملہ ہے وہ لگ گئے دو ستمبر کو اسی عدالت کے اندر حسنات صاحب کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے یہ اب جو ہے وہ اس کی سمات ہوگی اور اس میں جو این ممکن ہے کہ خان صاحب کو شاید جو ہے وہ زمانت نہ ملے یہ جو ان کے وقلات ہیں یہ ان کی بات میں آپ تک مہنچا رہا ہوں خالد یوسف چودری صاحب نے یہ بتایا کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بیک راونڈ ہے بیک راونڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے عبو الحسنات صاحب سے پہلے جو تھے وہ جج تھے جواد عباس صاحب جواد عباس صاحب کو تبادلہ کیا گیا تھا اور چونکہ جواد عباس صاحب نے کوئی تین چار جو زمانتیں تھیں عبران خان صاحب کی ان کو کنفرم کیا تھا اور اس کے بعد جو ان کا تبادلہ کر کے عبو الحسنات محمد ذلکرنین صاحب کو لائے گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ممکن نہیں ہے چونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ زمانت ہوئی ہے یہ لگے گی دو تاریخ کو اس کے بعد یہ چار کو جائے گی آٹھ کو جائے گ نو کو جائے گی اس کے بعد یہ ممکن ہے ڈسمس ہو جائے یہاں سے اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا ہائی کورٹ کے پاس جائے گا زمانت کے لیے تو برحال یہ جو زمانت کا معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا لگتا ہے مشکل ہوگا دوست امرکو نوٹسز تو جاری ہوئے ہیں وکلا کا یہ ماننا ہے کہ اس میں جو کی جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہے تو اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے لیے کہ وہ عمران خان کی زمانت کروا سکیں اس کیس میں اگین یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو زمانت عمران خان کی ہے یہ تمام سے آنے لوگ جو بڑے بڑے سیاسی گروہ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان کو قانونی طور پر زمانت مل جائے گی لیکن عمران خان کی جو زمانت ہے وہ اس کا زیادہ جو تعلق ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یا قانونی پروسس کے ساتھ نہیں ہے وہ پاکستان کے سیاسی محول کے ساتھ ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ ہے عمران خان کا جو سیاسی زمانت ہے وہ سیاسی ہوگی اور وہ عمران خان کی اپنے اوپر اس کا انحصار ہے کہ عمران خان کب کمپرومائز کرتے ہیں یا عمران خان کو جو کوئی آفر دی جاتی ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس میں آج جو ہے وہ جو جیل تھی اٹک جیل یہاں کی جو عدالت تھی اس میں بڑی سیکیورٹی بھی تھی جج صاحب کو بھی سیکیورٹی حصار میں وہاں پہنچایا گیا اور وہاں جا کر انہوں نے سماعت کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے چونکہ عمران خان صاحب اب ایک طرف وہ جیل کے اندر ہی ہیں اور اس سے اب یہ بھی لگتا ہے سوری اس سے اب یہ بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کے جو کچھ اور کیسزیں جن میں عمران خان صاحب عدالتوں کو مطلوب ہیں فور ایزمپل جیسے اب اس کے فوری بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیب کے حکام ہوں گے وہ بھی اٹک جیل کے اندر جا کے عمران خان سے تفتیش کریں گے تو اب یا تو عمران خان کو زمانت جو ہے وہ ملے گی ہائی کورٹ سے ایک اومنی بس کی صورت میں کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسزیں ان کو ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کرے ہائی کورٹ ان میں عمران خان صاحب کو ایٹ ونز زمانہ دے دے اگر وہاں سے وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا الٹی میٹلی سپریم کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ میں عمران خان کو جو ریلیف ملنے کے زیادہ چانسز ہیں یا زیادہ امکانات ہیں وہ آپ کو بتا کہ وہ ہیں بندیال صاحب کی ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب بندیال صاحب چلے جائیں گے تو پھر شاید وہ حالات نہیں رہیں گے برحال اسی کیس میں اب سوال یہ پیدا اٹھ رہے کہ شاہ محمود قریشی بھی تھے اسی کیس میں عصد عمر بھی تھے اسی کیس میں جو سائفر کا ہی معاملہ تھا جس میں عمران خان صاحب کی جو پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان وہ بھی اس کیس میں تھے آزم خان صاحب کہاں ہیں آزم خان صاحب کیا کوئی گرفتار کیا گیا کیا عصد عمر ان کو اس کے اوپر بیل پہ بیل مل رہی ہے کیا ان کو کوئی گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ ان کا چلیں جو ہے وہ جسمانی ریمان چل رہا ہے یہ کوئی تیسری دفعہ ان کا جسمانی ریمان دے دیا گیا لیکن عصد عمر اور آزم خان وہ بھی ہی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں اس پورے سائفر کے معاملے میں تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا امران خان کے ساتھ اتنا سپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہوئی تو یہ سوال بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا بھی اتنا ہی رول تھا جتنے وہ بھی کوئی ایکیوزڈ ہیں ایک طرح سے اگر امران خان نے سائفر گم کیا یا امران خان کے اوپر سائفر کا مقدمہ چلتا ہے تو آزم خان کے اوپر بھی سائفر کا مقدمہ چلنا چاہیے عصد عمر کے اوپر بھی سائفر کا مقدمہ چلنا چاہیے تو برحال یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس اٹک جیل میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور اب لگتا ہے کہ ساری جو ایکٹیویٹی یا ساری توجہ ہے اس کا مرکز جو ہے وہ اگلے دنوں میں اٹک جیل ہوگی ہے آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی خان صاحب کی جو کیسز ہیں ان کی سماعت ہے سوری جو خان صاحب کا امپورٹنٹ کیس ہے جو خان صاحب نے نیب تر عمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ اس کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آنے والی ہیں ذرا یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کی ممکن ہے آج آخری سماعت تو اگر آج نہیں ہوگی تو کل تک یہ کیس کا انکلوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا فیصلہ اگلے دس دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ سکتا ہے اور اس میں جو نیب تر عمیم ہے یہ سب کی سب ریورس ہونے جاری ہیں اور اس میں جو شریف خاندان ہے ان کی اوپر ایک دفعہ پھر جو قیامت ہے وہ ٹوٹنے والی ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ